کیسے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہیں فریٹ آپ دیکھ رہے ہیں اپ ڈیٹ یہ ہے کہ ایشیا کپ کہاں ہوگا کیسے ہوگا یہ تو ابھی تیع نہیں ہوا لیکن ستائیس مئی کو ایک اجلاس ہو رہا ہے جو کہ بی سی سی آئی کا ورکنگ گروپ کا اجلاس ہے اور بی سی سی آئی اس میں یہ تیع کرنے جا رہا ہے کہ ورلڈ کپ کے معاملات کو کیسے دیکھے گا تو اس خوالے سے پاکستان کے میڈیا میں اور دیگر میڈیا بھارت کے میڈیا میں یہ خبر لگی ہوئے کہ وہ میٹنگ میں یہ تیع ہوگا کہ پاکستان کا ہائیبریڈ موڈل تسلیم کر لیا ہے ایشیا کپ میں لیکن پاکستان کو بھی بھارت آ کر کھیلنا ہوگا ورلڈ کپ لیکن میں سمجھتا ہوں یہ ذرا سی اگزیجریشن ہے یہ ذرا سا تھوڑا سا بھارت کی طرف سے شاید دباؤ کی صورتحال ہے کیونکہ دیکھئے ورلڈ کپ الگ ایمنٹ ہے ایشیا کپ is a different ball game ورلڈ کپ میں پاکستان نے جانا ہے نہیں جانا اس کا فیصلہ پاکستان کی حکومت کرے گی پاکستان کرکٹ بورٹ سے زیادہ جو وزن ہے وہ پاکستان حکومت کے اندر ہے کیونکہ بھارت کے ساتھ کیسے بھی تعلقات آپ کے ہوں بھارت کو پاکستان آنے سے پہلے اور پاکستان کو بھارت جانے سے پہلے حکومتی پروانہ چاہیے ہوتا ہے اب ستائیس ماہی کو جو میٹنگ ہو رہی ہے اس میں کیا کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر بات ہوگی ورلڈ کپ کے حوالے سے لیکن شاید ایشیا کپ کو ٹچ کر لے کیونکہ ایشیا کپ کے چیئرمن ہیں ایشیا کپ کے نگرا ہیں بھارت کے جائشہ صاحب جو سیکٹری ہیں اور ایشیا کپ کے اندر ایشیا کے اندر پانچ بوڈیز ایسی ہیں جو کہ وہ ووٹنگ رائٹس رکھتی ہیں اور بڑی مضبوط ہیں پاکستان ہے بھارت ہے سلنکا ہے بنگلہ دیش ہے اور افغانستان ہے تو ان میں ووٹنگ ہوگی بہت سارے موڈلز پر ہائیبریڈ موڈل یہ ہے بھارت پاکستان نہیں آنا چاہتا تو کہیں اور میچس کھیل لے تو وہ موڈل کہیں اور کی صورتحال پہ مختلف موالک ہیں سامنے لیکن یہ بات اہم نہیں ہے اہم یہ ہے کہ کہ ووٹنگ ہو اور اس حوالے سے فیصلہ ہو تو جو جو فیصلہ ہوگا میں آپ کے سامنے لاؤں گا مجھے اجازت دیجئے خدا آپس